السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک الحمدللہ میں اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیر خریہ سے ہوں گے آپ کے بچے آپ کے گھر والے آپ کے نوجوان آپ کے بوڑے سب اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور جو آپ کے جو ہمسایہ رشتہ دار سب خیر خریہ سے ہوں گے ویورز آج جو ہے میں ایک ریسیپی بنا رہا ہوں اچھی ہے بہت خوبصورت ہے آپ کو بھی پسند آئے گی تو انشاءاللہ آج جو ہےنا آپ کو دکھائیں گے اور میری بیگم بھی میرے ساتھ ہوگی آج کتنے دنوں بعد وہ بھی شامل ہو گئی ہے میرے ساتھ آج انشاءاللہ آگے جو ہےنا ایک اٹھے پروگرام کیا کریں گے ایک اٹھے ریسیپیز بنایا کریں گے تو ویورز آئیے میں آپ کو اپنی بیگم سے ملاتا ہوں السلام علیکم ویورز میں ٹھیک ہوں تو آج ہم جو بیگم کے ساتھ ہم آج ریسیپی بنائیں گے آئیے ویورز آپ کو تھوڑا ریسیپی کا جو ہےنا وہ سمان دکھاتے ہیں تو ویورز یہ آپ چاول دیکھ سکتے ہیں آج ہم جو ہےنا زردہ بنا رہے ہیں بہت ہی اچھا بنتا ہے زردہ کلر والا زردہ ویورز آج ہم بنا رہے ہیں جس کو رنگدار زردہ بھی بولتے ہیں سات رنگا زردہ بھی بولتے ہیں اور یہ زردہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں پانی ناپ کے ڈال دیا ہے ہم نے پانی ڈال دیا ہے یہ کلر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ کلر پڑے ہوئے ہیں تین کلر یہ ایشیا گھی بھی ہے اور یہ چینی بھی اور یہ چاول صاف کرنے کے بعد ہم چاول آپ یہ دیکچی میں ڈالیں گے تو بیگم بھی میرے ساتھ ہوگی آپ دیکھیں گے بہت مزا آئے گا آپ کو آج زردہ ہم بنا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی بنائیں گے اس کو تو بیورت آئیے بناتے ہیں زردہ دیکھیں بیورت یہ اوبال آ چکا ہے چاول کو ہم نے دیکھ چیئے اوپر رکھی ہوئی ہے آگ پہ یہ آگ جل رہی ہے یہ کلر بھی میں نے مکس کر لی ہے یہ دیکھو یہ ہرا کلر ہے اور یہ لال کلر ہے اور یہ یہ لال کلر ہے اور یہ ییلو کلر ہے یہ تینوں کلر میں نے مکس کر دیئے ہیں اب جوہنا ہم اس کو آگ پہ کھڑا کی ہوئے دیکھ جی کو انشاءاللہ جوہنا ہم اس کو بنائیں گے اچھا بنے گا خوبصورت بنے گا آپ کو بھی پسند آئے گا بیگم بھی آج میرے ساتھ ہے تو بیگم کے ساتھ آج جوہنا پہلی بار میں ریسپی بنا رہا ہوں تو آپ کو بھی اچھی لگے گی کیونکہ پہلے میں اکیلا جوہنا ریسپی بناتا تھا کوئی بھی چیز ہوتی تھی اکیلا بناتا تھا تو آج بیگم بھی میرے ساتھ ہے تو مجھے تو بڑا مزا آ رہا ہے آگ جلتی ہوئی بھی بھرز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اُبال آئے گا اُبال کے بعد اس کو جوہنا ہم نکالے گا چاول جب گل جائے گا تو اس میں آپ گھی ڈالیں گے ہم کیونکہ پانی خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اِبال ایک کلو چاول میں تقریباً ڈیڑھ پاؤ گھی آتا ہے ایک کلو چاول میں اور آدھا کلو چینی تو ہم جو ناپ کرتے ہیں دھیات میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک پیالہ بھرتے ہیں چینی کا اس کو فل بھر کے اور ڈال دیتے ہیں ایک پاؤ اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو ایک کلو ہے تو دو پیالے ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں میں نے دو پیالے چینی ڈالا اس میں کلر اس میں بعد میں مکس ہوتا ہے جب یہ پک جائے گا اس کے بعد دم سے پہلے اس میں کلر مکس کیا جاتا ہے تو اس میں کلر ڈال لیں ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی بس یہ تین کلر تین اطراف میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ آپ اس میں مکس نہ ہو جائے میں تینوں کلر ڈال دی ہیں میں نے تو اب اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ اس کو بند کریں گے آگ چاروں اطراف میں آگ کا جو ہے نا رول بنایا جاتا ہے دیکھ چی کے کیونکہ اس کو دم دیا جاتا ہے دم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چاروں اطراف میں آگ کی جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی اس کے سیڈ میں آگ لگا دی جاتی ہے انگارہ جس کو بولتے ہیں انگارے ڈال دی جاتے ہیں اور اوپر دم دے دیا جاتا ہے یہ اب تیار ہو جائیں گے تو ابھی آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں تو بیورز یہ زردہ تیار ہو گیا ہے سات رنگ والا زردہ یہ بہت خوبی آپ دیکھ سکتے ہیں بیگم میرے لئے بھی لے کے آ رہی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بہت اچھا بنا ہے سات رنگ والا زردہ یہ دیکھئے بیورز یہ آپ بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کلار نظر آ رہے ہیں تو بیورز یہ سات رنگ والا زردہ جو ہے آج ہم نے بنایا آپ کو بھی پسند آیا ہوگا ہم تو بہت خوبی اس کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس کا ٹیسٹ بھی میں کروں گا ابھی تھوڑا گرام ہے تو آپ نے جو کرنا ہے وہ ایک جو بات میں بولتا ہوں پروگرام کے آخر میں وہ ہے میرے پروگرام کو پوری پکچر میرے پروگرام کی دیکھنی ہے ویڈیو کی اور لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے جو میرے نئے دوست دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں جو انا بول دیتا ہوں بھی وہ بھی یہی سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور جو ہے میری ویڈیو پوری دیکھا کریں میں کوشش کروں گا آگے بھی اچھی ویڈیو لے کے آؤں آپ کے لئے تو بیگم بھی میرے ساتھ آج موجود تھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو میں تھوڑا ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں آج کا زردہ کیسا بنایا ہے سات رنگ والا بہت ہی اچھا بنا ہے ویورز زبردست تو ہاں بچوں زردہ اچھا ہے گوڑ ہاں تو ویورز میرے بچوں نے بھی گوڑ کر دیا ہے تو پھر تو زردہ سمجھو اچھا ہی بنایا ہے تو آج کا جو ویڈیو ہے ہمارا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے رہیں آپ کے بچے بوڑے جوان سب خیر خیریت سے رہیں آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ